موسیقی جب پوچھا مولا یہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا حدیث سنی ہوگی مجھے صرف چند مطالب پشکنے حضرات شاید حدیث نہ سنی جس نے نہیں سنی میرا حدیعہ آپ کے لئے تفسیرِ نور و سقلین میں ہے بہت سی اور کتابوں میں ہے میں جو نقل کر رہا ہوں بہت بڑے آیت اللہ وحیل و پر آسانی کتاب میں نے انگلیس میں تجمع کی ہے انشاءاللہ چاپ رہی ہے سب نے کے لئے بھیلتی ہے ان کی کتاب سے وہاں سے پیش کر رہا ہوں انہوں نے پوری اتفیلس دی ہے حوالوں کی کہ اپنے خصوصی شیعوں میں عمومی نہیں اگر حضرات میرے صاحب ہوں مولا وجہ پڑھتے ہیں چار ہزار ہوتے تھے سننے والے ان سب میں نے پیش کی مولا نے مولا نے چند خصوصی شیعوں میں حدیث کو پیش کیا تھا میں یہاں بل اموم پیش کر رہا ہوں سننا جائیں گے حضرات اب سوچیں کہ میں کتنی وہاں سے جو کوشش کر کے زحمت کر کے نکار کے لائے سب کو تو حدیعہ دے رہا ہوں مولا کا فرقہ کہا مولا یہ کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا لیلت القدر میں نازل کیا لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر کیا ہے امام نے کہا کہ تو نے نہیں دیکھا ماہ رمضان کی تین راتوں میں چھپی ہے انیسویں ہو سکتی ہے ایکیسویں یا تیسویں کہا مولا آپ کو نہیں پتا ہے امام نے کہا مجھے پتا ہے رات ایک ہے کہا مولا بتاتے کیوں نہیں کہا پھر تاکہ تُو تین راتوں کی عبادت سے محروم نہ رہی کہا جب تُو عبادت کرے گا تجھے تینوں راتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا کہا کہ مولا کیا ہے لیلت القدر امام نے کہا ظاہری لحاظ سے ان تین راتوں میں سے ایک رات کا نام ہے لیلت القدر تین راتوں میں سے ایک رات تین جگہ پہ چھپی ہوئی ہے مولا نے کہا کہ وَمَنْ عَرَفَ جَدَّتِي حق کا معرفت ہے جس نے میری دادی کی کما حق و ہو معرفت حاصل کر لی جس نے میری دادی کو جیسا پہچاننے کا حق ہے پہچان لیا وَقَدْ عَدْرَكَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تو اس نے لیلت القدر تک مقام پا لیا جس نے مولا فرماتے ہیں جس نے لیلت القدر کو حقیقتاً میری دادی کو جس نے حقیقتاً پہچان لیا اس نے لیلت القدر کو حاصل کر لیا کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھ لیلت القدر تین راتوں میں چھپی ہے میری دادی کی شہادت کی تاریخ نہیں یادرات یا پیمبر کے پجھتر دن بعد یا پچانویں دن بعد یا چھے مہینے بعد کہا ان کی تاریخ بھی شہادت کی پھر کہا قبر بھی تین جگہ چھپی ہے کہا یا جنت البقی یا مولا کے گھر میں یا مسجد پیمبر میں کیونکہ پیمبر نے خود کہا تھا نا بینہ قبری و ممبری روضت من ریاض الجنہ میری قبر و ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کسی نے کہا یہ باغ قبر جناب زہرہ میں نے کہا مسائل کے دفعوں کو پھر تفصیل پیش کروں گا حضرات مولا نے کہا کہا جس طرح سے یہ تین کی حقیقت نہیں پتا میری دادی کی حقیقت کہا لیلت القدر ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار راتوں سے نہیں ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک رات ہزار مہینوں سے افضل ہے کہا میری دادی جس طرح سے یہ ایک رات ساری راتوں سے افضل میری دادی ساری بی بیوں سے افضل حتی جناب مریم جناب خدر جناب سارا جناب حادرہ جناب آسیہ سب سے افضل تو کہا کہ ایک بات کو یاد رکھ کہا کہ حضر حسن صادم علیہ کا جملہ ہے کہا کیونکہ شب قدر کی فضیلت یہ ہے لیلت القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اسے ایک رات میں قرآن سامت نازل ہوا ہے توجہ کیجئے گا لیلت القدر وہ رات ہے جس ایک رات میں قرآن سامت خاموش قرآن نازل ہوا ہے جناب زہرہ وہ بی بی ہے جس کے آغوش میں دیارہ قرآن ناتق نازل ہوا ہے موسیقن موسیقی